موسیقی بھارت اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے ڈیپلومیٹک کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں بھارت اور چین کے فورن منسٹرز کی موسکو میں شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن کے سائیڈ لائن میں کامیاب ملاقات ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ حالات اب بہتری کی طرف آگے بڑھیں گے اس کے علاوہ بھارت نے ایران سے بھی علاقائی معاملات پر ڈیفنس اور فورن منسٹر کے لیول پر محض تین دن کے اندر تبادلے خیال کیا ہے اس بیچ ایران نے تھرزڈے کو ایک بڑی ملٹری ایکسرسائز شروع کی ہے اور اس میں پہلی بار سمندر میں تیرتے ہوئے فوجی ٹینک اور کئی ہتھیار دنیا کو دکھائے ہیں اب سے پہلے زمین سے نکل کر مار کرنے والے بینا راکٹ لانچر سے چلنے والے میزائل بھی وہ دنیا کو دکھا چکا ہے یمن کے انصار اللہ نے حال ہی میں سعودی عرب کی راجدانی ریاض پر میزائل سے حملے کرنے کے بعد کہا ہے کہ وہ اپنے ہتھیاروں کو میڈیا کے سامنے بہت جلد پیش کرنے والا ہے حال میں بھارت اور چین کے بیچ جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں امریکہ لا پتہ ہے حالانکہ ڈونالڈ ٹرمپ نے شروع میں بھارت اور چین کے بیچ میڈییشن کے لیے آفر کیا تھا لگتا ہے کہ بھارت سرکار نے ٹرمپ کی بات کو سیریس نہیں لیا اور اس وقت روس کا رول کافی مصبت یعنی پوزیٹیو رہا ہے بلکہ امریکہ میڈلیسٹ میں اسرائیل کو سیکیور کرنے کے لیے اس کے اور عرب ملکوں کے تعلقات بنانے میں بیزی نظر آ رہا ہے کھاڑی کے دونوں طرف یعنی سعودی عرب اور ایران کے خیمے میں بہت فرق ہے ایک طرف امریکہ کی غلامی کے ساتھ ساتھ اب اسرائیل کی براہ راست غلامی کی تیاری ہے دوسری طرف حالات ایسے ہیں کہ بھارت کے دو منتری تین دن کے اندر تہران جاتے ہیں اور علاقائی حالات پر وچار ویمرش کرتے ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ ایران بھارت اور چین کے بیچ کسی طرح سے میڈییشن کرنے یا حالات کو تھنڈا کرنے کے لیے کام آ سکے گا اس سب کے بیچ پاکستان نے بھارت کے چیف آف ڈیفینس سٹاف جنرل بپن راوت کے ایک بیان پر سخت رد عمل دیا ہے آج کا اپیسوڈ کافی اہم ہے آخر تک ضرور دیکھیں خبر میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانا نہ بھولیں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج فالو کر لیں اور لائک ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اور اگر آپ کو ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بھر تک پہنچ سکیں خبر یہ ہے کہ موسکو میں بھارت کے فورن منسٹر ایس جے شنکر اور چین کے ویدیش منتری وانگ یی کی تھرز دیکھو ہوئی ملاقات کے بعد دونوں کا کہنا ہے کہ پوروی لگداخ میں امن بحال کرنے کے لیے کچھ بندوں پر رضا مندی ہوئی ہے بھارت کے فورن منسٹر ایس جے شنکر نے شنگائی سہیوک سنگٹھن کی موسکو میں ہو رہی بیٹک کی سائیڈ لائن پر چین کے فورن منسٹر سے ملاقات کی جس کے بعد ایک جوائنٹ بیان میں باتچیت جاری رکھنے اور سیما پر تناؤ کم کرنے پر رضا مندی ظاہر کی گئی ہے دونوں ملکوں کے بیچ پانچ بندوں پر رضا مندی بنی ہے اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ل اے سی پر جہاں جہاں دونوں ملکوں کی فوجیں ایک دوسرے کے بلکل قریب آ گئی ہیں وہاں تناؤ ختم کیا جائے اور تکراؤ کے چانسز پر روک لگائی جائے بھارت کی فورن منسٹری نے بتایا ہے کہ کھل کر سارتھک یعنی میننگفل باتچیت ہوئی ہے اور دونوں اس بات کے لیے راضی ہوئے ہیں کہ سیما پر موجودہ حالات کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہیں ترزے کی میٹنگ میں چینی فورن منسٹر نے کہا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ پہلے ہوئے سمجھوتوں کی خلاف ورزی کرنے والے فائرنگ جیسے بھڑکاؤ قدم پر فورن روک لگنی چاہیے چینی فورن منسٹری سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ فورن منسٹر وانگی نے جے شنکر سے کہا ہے کہ جو بھی فوج اور ہتھیار بارڈر پر پہنچائے گئے ہیں انہیں واپس لائے جائے اور بارڈر سیکیورٹی فورس کو فورن ڈس انگیج کیا جائے اس موقع پر بھارت اور چین کے ذریعے جاری جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ دونوں منسٹرز نے یہ رضا مندی ظاہر کی ہے کہ دونوں ملک سیما معاملوں پر سبھی موجودہ سمجھوتوں اور پروٹوکول کا پالن کریں گے سیما علاقے میں امن بنائے رکھیں گے اور کسی بھی اکساوے کی کارروائی سے بچیں گے دونوں نے سیما سوال پر خاص نمائندوں یعنی اسپیشل ریپریزنٹیٹیوز کے ذریعے سے باتچیت اور کنٹیکٹ جاری رکھنے کے لیے بھی رضا مندی جتائی ہے وہ اس پر بھی سہمت ہوئے ہیں کہ بھارت چین سیما معاملوں پر رائے مشورہ اور تالمیل کے لیے میکنزم کو بھی اپنی بیٹھکیں جاری رکھنی چاہیے دونوں منسٹرز نے اس بات پر رضا مندی جتائی ہے کہ جیسے ہی ماحول ٹھیک ہوتا ہے دونوں کو بارڈرز ایریاز میں امن بنائے رکھنے اور بڑھانے کے لیے نئے کانفیڈنس بیلڈنگ قدم اٹھانے میں تیزی لانی چاہیے لیکن اس ملاقات سے پہلے تھرز جے صبح کو چین کی کمیونسٹ پارٹی کے بیجنگ سے چھپنے والے اخبار گلوبل ٹائمز نے کافی تیز تیور دکھائے ہیں بھارت کے بارے میں چینی اخبار نے کافی سخت لہجے میں کہا ہے کہ بھارت کی راشتروادی فورسز یعنی نیشنلسٹ فورسز کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق اسے سمجھنا پڑے گا کہ وہ چٹان سے انڈا ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کافی سخت لہجہ ہے گلوبل ٹائمز اخبار نے بھارت اور چین کے ودیش منتریوں کی ملاقات سے پہلے ایڈیٹوریل میں لکھا ہے کہ چین کے فورنڈ منسٹر وانگ یی اور بھارتیے کاؤنٹر پارٹ ایس جے شنکر کی موسکو میں اگر تھرزڈے کو ملاقات ہوتی ہے تو اس سے یہ اشارہ ملے گا کہ دونوں نے سیریس حالات میں بھی باتچیت کا چینل کھلا رکھا ہے مگر یہ صاف نہیں ہے کہ دونوں ملکوں کے لیڈرز کی پولٹیکل باتچیت سے لے سی پر تناؤ میں کمی آئے گی یا نہیں اخبار نے آگے لکھا ہے کہ بھارت ڈپلومیسی میں نرمی دکھا رہا ہے مگر بارڈر پر اس کے فوجی حملہ اور موڈ میں ہیں اس سے لگتا ہے کہ بھارت کو چین کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے کہ چین بھارت سے ٹکراؤ نہیں چاہتا کیونکہ اس پر امریکہ کا دباؤ ہے اخبار نے چین کی حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ اسے چاہیے کہ ڈپلومیٹک پریاسوں کے ناکام ہونے کی حالت میں فوجی کارروائی کے لیے اپنی تیناتی پوری رکھے اور فوج کسی بھی لڑائی کے لیے ہر وقت تیار رہے چینی اخبار گلوبل ٹائمز کا کہنا ہے کہ بھارت کی راشتوادی فورسز یعنی نیشنلس طاقتوں کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے اور انہیں سمجھنا پڑے گا کہ وہ چٹان سے انڈا ٹکرانے کی کوشش کر رہی ہے ٹکراؤ بہت اونچائی پر ہو رہا ہے اس لیے یہاں دونوں کے لیے بڑے پیمانے پر فوجیوں کو تینات کرنا مشکل ہے تو اب طاقت اور ارادے کو ظاہر کرنے کا سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے یہ چینی اخبار بھارت کے خلاف اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ بھارت کے راشتوادی اپنی حیثیت بھول گئے ہیں بھارت کو چاہیے کہ وہ دنیا کو اور چین کو غور سے دیکھیں ساتھی پرانے اتحاس پر بھی ایک نظر ڈال لیں اگر بھارت کو راشتوادی طاقتوں نے ہائی جیک کر لیا ہے تو اسے بھاری قیمت چکانی پڑے گی آپ کو بتا دوں کہ ودیشوں میں بھارت کی راشتوادی طاقتیں سوچ کی طرف اشارہ ہیں اور گلوبل ٹائمز سیدھے انہیں للکار رہا ہے ساتھی گلوبل ٹائمز نے بھارت کے میڈیا پر تنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت روز بارڈر علاقے کے بارے میں جالی خبریں پھیلا رہا ہے چین بھارت کو یہ اجازت نہیں دے سکتا ہے کہ وہ بارڈر پر حالات کے بارے میں نیریٹیو اپنے کنٹرول میں رکھے اس بیچ پاکستان نے بھارت کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل ویپن راوت کے حالیہ بیان پر کہا ہے کہ وہ بھڑکاؤ بیان بازی کے بجائے اپنے کام پر دھیان دیں پاکستان نے بھارت کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل ویپن راوت کے اس بیان کو کنڈم کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان نے بھارت اور چین کے بیچ تناؤ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے گا پاکستان کی فورن منسٹری کے سپوکس پرسن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنرل راوت بھڑکاؤ بیان دینے اور اپنے پڑوسیوں پر الزام مڑھنے کے بجائے اپنے کام پر دھیان دیں جنرل راوت نے یو ایس انڈیا اسٹریٹیجک پارٹنرشپ فورم کی طرف سے ہونے والی سیمینار میں بولتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان اور چین کی فوجوں سے بھارت کو نورت اور ویس کے بارڈرز پر جائنٹ کارروائی کا خطرہ ہے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے تھرسڈے کو پوروی ہرمز سٹریٹ اومان ساگر اور اتری ہند مہا ساگر میں بیس لاک سکوئر کلومیٹر کے علاقے میں فوجی ایکسرسائز شروع کی ہیں جس میں پانی پر تیرتے ٹینکوں اور ہوا میں کلابازی کھاتے جہازوں نے کامیاب تجربہ کیا اس ایکسرسائز کے دوران زمینی فوج کے خاتم الانبیاء ائر ڈیفنس ہیڈکورٹر کے ریڈار سسٹم نے بہت ہی اونچائی پر تیز رفتاری کے ساتھ اڑان بھرنے والے کالپنک دشمن کے جہاز کا پتہ لگانے کے بعد اسے شلمچہ نام کے موڈرن میزائل سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا آپ کو بتا دوں کہ ایرانی فوج کی جائنٹ فوجی ایکسرسائز ظلفقار نائنٹی نائن بہت بڑے پیمانے پر انجام دی جا رہی ہے آپ نے دیکھا کہ بھارت اور چین کے ودیش منطریوں کی ملاقات کے بعد حالانکہ ایک اچھا جائنٹ بیان سامنے آیا ہے لیکن چین کا میڈیا خاص طور سے گلوبل ٹائمز اب بھی دھمکی بھرے اور تنز کے لہجے میں بھارت کا اپمان کر رہا ہے وہ بھارت اور چین کے ٹکراؤ کو چٹان میں انڈا مارنے کی مثال دے رہا ہے ساتھ ہی وہ رسس اور بہاجبہ کے راشترواد کو بھی نشانہ بنا رہا ہے حالانکہ ایسے ثبوت ہیں کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی اور آر ایس ایس کے بیچ اچھی انڈسٹیننگ ہے ادھر بھارت اور پاکستان کے بیچ بھی ٹینشن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے میری نظر میں اس وقت اس بات پر نظر رکھنی ضروری ہے کہ جو بھی اکسانے والی بات کر رہا ہے اس کے تار کہیں امریکہ اور ازرائیل سے تو جڑے ہوئے نہیں ہیں ایسے لوگ بھارت اور چین دونوں طرف ہو سکتے ہیں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹینشن بڑھانے میں ہی ان کے ہتیار بکھتے ہیں اور بےوقوف بنتے ہیں تو ان ملکوں کے لوگ ہی بےوقوف بنتے ہیں سرکار میں شامل لوگ تو آج ہیں کل نہیں ہوں گے جنگ کی حالت میں نقصان دیش کا ہوگا اور اس کی کسی طرح بھرپائی نہیں ہوگی ادھر میڈیلیسٹ میں سعودی عرب اور ایران کے دو نظریات کا ٹکراو ہے جہاں عرب ملک اسرائیل سے تعلقات نارمل کرنے کی کوشش میں ہیں انہیں لگتا ہے کہ خیالی دشمن ایران کا سامنا کرنے میں اسرائیل ان کا ساتھ دے گا لیکن اب امریکہ سے تعلقات کے ساتھ اتنی تباہی ہو چکی ہے تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات سے تو تباہی اور بڑھے گی یہ اب تک کا تجربہ بتا رہا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دھنیواج شکریہ جے بھارت جے ہنگ میڈیا ایشٹار ویلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام پیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر جانور شیئر کریں